کرکٹ سے جڑی تمام خبریں ورلڈ ریکارڈ آئی فی فی رینکنگ اور آنے والی سریز کی شیڈیول سے باخبر رہنے کے لیے سبکرائب کریں پی ٹی وی سپورٹس ورلڈ کو اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہماری ویڈیو سب سے پہلے آلمی کپ 2019 بھارتی کرکٹ بورڈ نے بازابتہ طور پر پندرہ رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا آلمی کپ 2019 میں ٹیم انڈیا میں کون کون سے کلاری شامل ہیں اور ٹیم انڈیا کپ اور کس کے مدے مقابل آئے گی مکمل تفصیل دیں گے آلمی کپ 2019 کے حوالے سے بات کریں تو آلمی کپ کا پہلا مقابلہ 30 مئی کو گھیلا جائے گا جبکہ آلمی کپ کا فینل مقابلہ 14 جولائک ہوگا اگر ہم آلمی کپ کی تاریخ کے حوالے سے بات کریں تو ٹیم انڈیا دو مرتبہ آلمی کپ جیت چکی ہے پہلی بار آلمی کپ کا عزاز جیتنے کا جو موقع ملا انڈیا کو وہ 1984 میں تھا کیپل دیوگی کپتانی میں انڈیا نے پہلا آلمی کپ جیتا تھا اگر ہم انڈیا کے دوسرے آلمی کپ کی بات کریں تو ایم بیس دونی کی قیادت میں 2011 میں آلمی کپ جیتنے کا عزاز حاصل کیا اگر ہم آلمی کپ کے حوالے سے بات کریں تو 30 مئی کو پہلا مقابلہ میز بان انگلینڈ اور ساؤتھ امریکہ کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا اگر ہم ٹیم انڈیا کے مقابلوں کے حوالے سے بات کریں تو 5 جون کو ساؤتھ افریقہ کے خلاف 9 جون کو اسٹیلیا کے خلاف 13 جون کو نوزلینڈ کے خلاف 16 جون کو پاکستان اور انڈیا یعنی رویتی خریبوں کے درمیان سب سے بڑا مقابلہ کھیلا جائے گا 22 جون کو افغانستان کے خلاف 27 جون کو ویسٹرن ڈیس کے خلاف 30 جون کو انگلینڈ کے خلاف 2 جولائی کو بنگلہ دیش کے خلاف اور 6 جون کو ٹیم انڈیا آخری مقابلہ کھیلا گی سری لنکا کے خلاف 9 جون کو پہلا سمی فینل ہوگا 14 جون کو دوسرا سمی فینل ہوگا اور 14 جون کو فینل مقابلہ کھیلا جائے گا اگر ہم ٹیم انڈیا پر نظر دوڑا ہیں تو ٹیم انڈیا کو لیڈ کریں گے ویراد کولی جو کہ شاندار بیٹس مین ہے اور ساتھ ساتھ میں وہ ٹیم انڈیا کے ایک کپتان بھی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اوپنر کی بات کریں تو رویت شرمہ شامل ہوگے جو کہ شاندار بیٹس مین ہے اوڈیا کی لیاب سے بھی اور ٹی ٹوینٹی کی لیاب سے بھی وہ تین ڈبل سینچلیاں کر چکے ہیں اوڈیا مقابلہ میں اس کے علاوہ ہارٹ ایٹنگ بیٹس مین شکر دون ان کے ساتھ دوسرے اوپنر پارڈنر ہوں گے جو کہ بہت اچھی جوڑی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کل راول شامل ہوں گے جو کہ میڈل لارڈر کے شاندار بیٹس مین ہے نیو بیٹس مین ہے لیکن بہت اچھا کھیلتے ہیں اس کے علاوہ وکیٹ کیپر بیٹس مین کے طور پر ایم ایس دون ہی شامل ہوں گے جو کہ ایکسپیرینس کل راڑیاں ہیں شاندار پلیئر ہیں شاندار وکیٹ کیپر ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو دوسرے وکیٹ کیپر بیٹس مین کے طور پر دنشکار تک شامل ہوں گے یہ بھی اچھی بیٹنگ کرنے کے ساتھ اچھی وکڑ کیپنگ بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم سپینر کی بات کریں تو کدار یادب شامل ہوں گے یہ الراونڈر ہیں پارٹ ٹائم سپین باولنگ کرتے ہیں اور کچھ بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں اس کے علاوہ بات کریں تو چیل شامل ہوں گے یہ بھی اچھے باولر ہیں اگر ہم اس کے علاوہ انڈیا ٹیم پر نظر دڑھائیں تو سپینر آلانڈر کے طور پر رویندرہ جتے جہاں موجود ہوں گے جو کہ اچھی بیٹنگ کرنے کے علاوہ اچھی سپینر باولنگ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اس کے علاوہ انڈیا کے جو سب سے اہمت رنسپین باولر ہیں وہ کلدیب شادب ہوں گے جو کہ گوگلی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بہت ہی اچھی سپینر باولنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم فاس باولر کی بات کریں تو بمیشنر کمار شامل ہوں گے جو کہ اچھے فاس باولر ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو نیو کمر کو جو شامل کیا گیا ہے وہ ہیں ویجیشنکر ویجیشنکر کو ٹیم انڈیا میں نیو کمر کے طور پر لیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو فاس باولر کے طور پر بھمرا شامل ہوں گے بھمرا بھی اچھے فاس باولر ہیں اور یارکر کے لئے مشہور ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو فاس بولر اور آرانڈر کے طور پر ہارڈک پانڈیا ٹیم انڈیا کا حصہ ہوں گے جو اچھی بیٹنگ کرنے کے علاوہ اچھی فاس بولنگ کرنے کے صلاحیت بھی رکھتے ہیں اس کے علاوہ آخری فاس بولر کے طور پر اور آخری کھلاڑی کے طور پر محمد شامی ٹیم کا حصہ ہوں گے یہ بھی اچھے فاس بولر ہیں ٹیم انڈیا ان کھلاڑیوں پر مشتمل تھی امید کرتے ہیں کہ وارڈ کپ کانٹے دار ہوگا اور امید کرتے ہیں کہ ٹیم پاکستان کامجابی حصل کرے گی امید کرتے ہیں کہ ویڈیو پسند دائی ہوگی تھانکس پر واشنگ ایوری بان ای لیو پاکستان